بسم اللہ الرحمن الرحیم بکایاں گفتگو سیمات کیجئے یہ محترمہ ستارہ صاحبہ کی دو آڈیوز آپ کو میں نے سنا دی تھی آگے یہ محترمہ وجیحہ زفر صاحبہ کی آڈیوز سیمات کیجئے مسرور صاحب سے مرزا مسرور صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ ہی کوئی ایسی وہ بتائیں شکل نکالیں کہ جس سے جماعت احمدیہ میں جو ایک عورت کا مقام ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیسے سروائیو کر سکتی ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے کون سے لہجے اختیار کرنے چاہیے عہدے داران تو مرزا مسرور کی کوئی بات نہیں سنتے وہ تو مرزا مسرور کو اپنے سے نیچے سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے جس طرح سے عورت کو جو وہاں پر مقام دیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ وہ جو سلوک کرتے ہیں لجنا سے تو مرزا مسرور بہت اچھی طرح سے واقف ہے لیکن وہ بول نہیں سکرے مرزا مسرور تو اپنی بیوی کی وجہ سے محمود شاہ کو عہدے سے ہٹا نہیں سکتے تو اس نے جماعت کے عہدے داران کو جن کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے اور کھلا پیسہ اور کھلا یہ جو کنجر خانہ کھلا ہوا ہے اس میں تو اس کی چلتی نہیں ہے وہ تو ایک بنا ہوا ہے ڈسپلی پہ ڈیکوریشن پیس رکھا ہوا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ یہ خلیفہ ہے ویڈر بن اس کے جو پگڑی میں کے اندر کیا ہے اس کا جو کردار یا اس کے حکم ایوریتنگ جنسی ہے اس کی جو دور ہے وہ باقی عہدے داران کے ہاتھ میں ہے اور انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ عورتیں ہمارے لیے کیا ہے تو یہ خلیفہ جنسی ہے الہی جماعت کا وہ اب کچھ بولے گا اس معاملے میں آکے وہ کبھی کچھ بولے ہیں جو کہ وہ ابھی بولیں گے اگر وہ بولتے ہیں تو صرف یہ بولتے ہیں چندہ دیں چندہ بڑھائیں چندہ انکریز کریں اور ہر وہ بات کرتے ہیں جن میں جس میں ان کی جماعت کا مطلب ہوتا ہے اور ان کا اپنا مطلب نکلتا ہے اور کوئی کچھ نہیں بولتے وہ یہ کام صرف نیدہ کے ساتھ نہیں ہوا میں میریڈ لائف اپنے ہسپنٹ کے ساتھ گزار رہی تھی تو تب بھی میرے ہر کمرے میں ہر جگہ پر آوڈیو ریکارڈنگ موجود تھی ہر جگہ پر میں کس سے کیا بات کرتی ہوں میرے ساتھ یہ ہوتا تھا میں ہر عہدے پر فائز تھی انچے سے انچے عہدے پر فائز تھی میں آئیشہ اکیڈمی میں اشات میں تبلیغ میں آپ نام لیں عہدے کا سنڈے سکول سمر سکول عہدے کا نام لیں اور آپ کو پتا ہو اور میں وہاں پر موجود تھی بکس ٹال اور پھر بھی ان کو میرے کیریکٹر میں کچھ نہ کچھ کیونکہ میں سچ بولتی تھی میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتی تھی یہ تکلیف تھی ان کو اور انہوں نے میری اتنی ریکارڈنگز کی ان کے مربیوں کے پاس کو پتا تھا ان کے مولویوں کو پتا تھا کہ اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ مجھے بتاتے تھے کہ میں نے تمہاری ریکارڈنگ سنی ہے یہ صرف نیدہ کے ساتھ ریکارڈنگ کے معاملے نہیں ہوئے یہ میرے ساتھ بھی ریکارڈنگ کے معاملے ہوئے ہیں انہوں نے نہ کسی شریف عورت کو بخشا اور نہ ہی کسی شریف عورت کو کسی ایسی عورت کو جو انہوں سینٹا اس کو شریف رہنے کا موقع فراہم کیا ان لوگوں کے پاس ایک طرف سے تو سائنس کی ترقیات کو یہ برا کہتے ہیں مجھے سوشل میڈیا پر نہیں جانے دیتے تھے کہ میں کہیں پر سچ کی تلاش میں کہیں کوئی سچی بات نہ سن لوں اور یہاں دوسری طرف سائنس کے یہ اتنے لوگ گھبرائے ہوئے تھے سوشل میڈیا سے کہ کہیں پر کوئی ہماری عورت جونسی ہے وہ سچ نہ اس کو مل جائے اور دوسری طرف کیا تھا ان کا کہ ان کے پاس سائنس کے بنائے ہوئے ریکارڈنگ کیمراز اور یہ وہ اس کو میس یوز کرنے کے سارے طریقے ان کے پاس موجود تھے اور یہ انہوں نے وہی اس کے ساتھ بچاری ندا کے ساتھ کیا اور وہی سلوک میرے ساتھ ہوا کہ انہوں نے ریکارڈنگ کی بے انتہا اس کا میس یوز کیا اور جا جا کے اس میں سے نکلا کیا نہ ندا ان کے ہاتھ آئی نہ میں ان کے ہاتھ آئی آج نہ ندا ہے جب اگر دیکھا جائے کہ وہ بھی بچاری کس طریقے سے انوسنٹ ہو کر وہ کہاں دھکے کھا رہی ہے اور اگر میں نے ان کے ساتھ سنسیر ہو کے کام کیا تو میرے اوپر بھی یہی الزامات لگ رہے ہیں تو یہ میس یوز کرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے پراپر استعمال کرنے کا سائنس کی اجادات کا کہ وہ کیمرے اور ریکارڈنگ کس چیز میں استعمال ہوتی ہیں یہ عورتوں کے لیے انہوں نے سمجھا ہوا ہے کہ عورتوں کو بلیک میل کرنے کے لیے صرف ریکارڈنگ کیمراز اور کلپس بنائے جاتے ہیں اور صرف اور صرف یہ عورتوں کے اوپر جو ان سے بھی ان کو بلیک میل کرنے کے لیے جو سائنس کی اجادات ہوتی ہیں وہ صرف عورتوں کو ٹرپ کرنے کے لیے اور ان کو بلیک میل کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں اور کوئی ان کو سائنس کی تمیز نہیں ہے کہ وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی حصول کیا ہے سائنس کی حصول کیا ہے سٹڈی کرنی ہے کوئی انسان بننا ہے روحانی اخلاقیات میں کوئی بڑھنا ہے یا کچھ دنیا میں ترقی کرنی ہے اور کسی قسم کی باتوں سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے جی اس ویڈیو کا مقصد یہ جو کل منجرے آم پہ آئی ہے اس کا مقصد یہی تھا کہ نیدہ کی اصلیت لکھا ہوا تھا اوپر کہ نیدہ کی اصلیت دیکھیں یعنی کہ وہ نیدہ کو ظلیل کرنے کا مقصد تھا اور لوگوں کی ہمدردیاں اس سے تاکہ ہٹ چائیں اور کوئی مقصد نہیں تھا ان کا لیکن پھر بعد میں ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ ان کے اپنے ہی گلے پڑ جائے گی یا شاید پہلے سے پلان تھا ان کا کہ چند لوگ دیکھ لیں کہ جو یہ کام کر ر رہے ہیں وہ اس بات سے پیچھے ہٹ جائیں اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ریموو کر دیا اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ نیدہ کی کہ جو ہمدرد لوگ ہیں ان کو آم دکھایا جائے کہ دیکھو نیدہ کتنی بری ہے ان کا مقصد صرف یہ تھا بتانے یہ والی جب میری آڈیوز جب یہ مربیوں کو سناتے تھے تو اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا تھا یہ ان کے لیے اپنے لیے آہ وہ کیا کہتے ہیں ایک دل فریب دھوکہ ہے جماعت احمدیہ کا کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو ہی مطلب کے وہ دھوکہ دے رہے ہیں یہ لوگ کہ ہم اس طرح سے نیدہ کو تھریٹس دیں گے اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا وہ پاغل ہو جائے گی اور پھر وہ کیسی کیسی حرکتیں کرے گی تو یہ سب ان کے طریقے ہیں تو جس پر میرے خیال میں نیدہ بہت ہی سٹرونگ اور بہت ہی مطلب کے اس کو مطلب ایسی عورت ہے کہ جو اس سٹیپ اس نے لیا ہے تو اس میں وہ کامیاب ہوگی اور دوسرا پوائنٹ اب یہ بھی تو نوٹ کریں کہ اوپر نیچے جو کامنٹس آ رہے تھے جو نیدہ کا کلپ جب لیک کیا ہے تو نیچے لوگوں نے کامنٹس یہ دیئے تھے کہ خلیفہ رابے کی بیٹی اور خلیفہ رابے کی نواسی اور پھر نیچے لکھا جا رہا ہے کہ ان کے خلافت کی عورتیں ہیں یہ خلیفہ کے گھروں میں مرزا خاندن کی عورتیں ہیں خودی شرمندہ ہو رہے ہیں خودی بدنام ہو رہے ہیں خودی زلیل ہو رہے ہیں خودی خوار ہو رہے ہیں اور ان کا گند انہی کے اندر جا رہا ہے اور خودی انہوں نے ان عورتوں کو یہ بنایا موقع دیا فراہم کیا کہ وہ یہ کام کریں تو اب ہم کیا بچاری نیدہ سے توقع کر سکتے ہیں اور اس سے بڑھ کر اور کیا بچاری نیدہ سے توقع کریں کہ یہی لوگ انہی کا گند انہی کے اوپر گرنا تھا اور گرا ہے اور اندر سے نیدہ جو انسی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کامیاب ہوگی انصاف لینے میں اس نہیں بلکہ جماعت کی اصلیت اور واضح ہو کے سامنے آئی ہے نیدہ کی سپورٹ سے نہ کوئی پیچھے ہٹا ہے اور نہ کوئی پیچھے ہٹے گا اور یہ اچھی طرح جان لیں کہ یہ اپنے ہی پاؤں پر کلھڑی مار رہے ہیں اپنے ہی گھر کی اپنی بچی کو اور زیادہ یہ مشتہر کر رہے ہیں اور یہ چیز اتنی نقصان دے ہے اور ان کے لئے نقصان دے ہے نیدہ کیوں تو بلکہ اور سپورٹ ہو جائے گی اور جو نیدہ کے سپورٹر ہیں وہ اور زیادہ اس کو سپورٹ کرتے رہیں گے اور ان کو اور زیادہ سٹرونگ بنایا ہے اس نے کیونکہ اور زیادہ ان کے ویک پوائنٹ ہمارے ہاتھ میں آئے ہیں لیکن یہ کسی بھی طرح سے نیدہ کو ڈاؤن نہیں کر سکتے انشاءاللہ نیدہ کے سپورٹرز بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں اور تیزی سے بڑھ رہی ہیں اس طرح کی فضول اور گھٹیا قسم کی آڈیو لیکس کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے اور خاص کر لجنہ کے اوپر عورتوں کے لئے عورتوں کے اندر جس طرح سے پریشر ککر جونس ہے نا اب اتنا پریشر ہو چکا ہے کہ بس اب وہ بلاسٹ ہونے پر رہا اور ان کو چھوڑنے پر آیا ہوا ہے کیونکہ نیدہ ایک نہیں ہے نیدہ کے ساتھ ساری لجنہ ہے اور ساری لجنہ جانتی ہے کہ ان کے عہدے داران اور ان کے آدمی جونسی ہیں وہ کس کماش کے بندے ہیں آخر میں میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ نیدہ جونسی ہے اس نے ہی کامیاب ہونا ہے اور وہ اس کے حق میں ساری مطلب کے عوام ہے جو اور خاص کر لجنہ جو ہے یا لجنہ نہیں ہے تو ایکس لجنہ سب جانتے ہیں نیوٹرل ہو کر اگر دیکھیں تو نیدہ جو ہے وہ انو سینٹ ہے نیوٹرل فیصلہ یہی کیا جا سکتا ہے کہ وہ انو سینٹ تھی ہے اور رہے گی بہت بہت شکریہ میرا خیال ہے کہ ہماری سبھی اجمن بہنوں نے بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ اپنی اپنے خیالات کا اظہار کر دیا ہے اور میرا خیال ہے کہ it is enough تو ویسے بھی آج میں بھی تھک گئی ہوں کیونکہ دن میں دو پروگرامز کافی زیادہ ہو جاتے ہیں تو آپ سب کی آمد کا اور سننے کا بہت بہت شکریہ اور ہماری سب اجمنز کا بھی بہت بہت شکریہ کہ جنہوں نے اپنی بے انتہا مسروفیات کے باوجود وقت مکالا اور وہ سب ندہ کی دلجوئی کے لیے اس کی حمد بڑھانے کے لیے اور اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہاں پہ کٹی ہوئیں اور یہ بھرپور پروگرام کیا تو انشاءاللہ جب اس کا ویڈیو لنک بن جائے گا تو ہم وہ انشاءاللہ تعالی ندہ کو بھی بھیجتیں گے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی اسلام علیکم میری یہ جو آوڈیو جس بھی کسی نے ڈالی ہے بھی اس نے سنبھال کر رکھی ہوئی ہے تو یہ اس وقت کی بات ہے جب کے ندہ کی آوڈیو سامنے آئی تھی تو ہم لوگوں نے ایک دفعہ دیکھی تھی جب تو ہم نے فورا نہیں پروگرام کر لیا تھا تو اس وقت تو یہی سمجھ میں آیا تھا کہ محمود شاہ اکیلا ہے جس نے کے ندہ کا ریپ کیا ہے لیکن بعد میں پتا چلا کہ بابا جس کا کہ وہ جس کو بابا کہہ رہی ہے وہ اس کے والد تھے یعنی کہ مرزا لکمان تھا وہ تو یہ اس وقت کی بات ہے تو آپ نے یہ جو میری آوڈیو ابھی سینڈ کی ہے اس کا مقصد میں نہیں جانتی کہ آپ نے کس مقصد کے لیے سینڈ کی ہے لیکن باہرال ابھی تو بہت سارے لوگوں نے بار بار وہ ویڈیو دیکھ لیا ابھی تو سب کو پتا چل گیا آوڈیو بلکہ ان کی سن لی ہے تینکیو ویری ماش میری ہمدردیاں کرنے کے لیے لیکن ہمدردی کرنے کے لیے جو اٹھے ہیں وہ بھی خلافتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں پرابلم یہ ہے کہ آپ انسانیت کو تو سمجھنے سے کاسر ہیں جب آپ خلافتوں میں ڈوبتے ہیں تو انسانیت سے تو بے بہرا ہو جاتے ہیں نا وہی پہ اور آپ انسانیت کو نہ سمجھنے والے میرا درد کیا سمجھیں گے کیا خاک سمجھیں گے تو اس لیے آپ رہنے ہی دیجئے کہ آپ جس طرح کا تفسریں یہاں پہ چل رہے ہیں مذہبی گروپوں سے تو مجھے انہی سے تو اختلاف ہوتا ہے کہ یہ لوگ تو ہر معاملے کو مذہب کی سطح سے پکڑتے ہیں اور مذہب کے اندر جا کے سمجھتے ہیں کہ ان کا فرض ادا ہوا جبکہ یہ مذہب کے مسائل نہیں ہیں یہ انسانیت کے مسائل ہیں آنکھیں کھولیے ہوش کے ناکھن لیجئے انسانیت کے اوپر یہ جتنے مظالم ہیں نا یہ نظریات نٹھائی ہیں جتنے بھی نظریات ہیں جتنے بھی مذہبی اقائد ہیں جتنے بھی چاہے وہ کسی بھی انگل کے ہوں آپ نے ماننا ہے آپ مانیے لیکن اگر کوئی نہیں ماننا چاہتا اس کو آزادی دیجئے وہ اسی طرح آزاد ہے لیکن جب آپ آزادی نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ ہم نے ہی چھانا ہے پوری دنیا پہ اس بھرم میں کتنے بڑا انسانیت کا نقصان کرتے ہیں کیا کبھی آپ نے سوچا کیا بھلائی وہی ہے جو آپ کے اوپر نازل ہوئی اگر وہی ہے تو پھر آپ ثابت کیجئے اللہ مان والا فیض قادیانیت نے مرضیت نے ملہدین پیدا کیے ہیں اب بڑی تیزی کے ساتھ لوگ قادیانی لوگ قادیانیت کو چھوڑکو جناب وہ مذہب بیزار ہو رہے ہیں ملہد ہو رہے ہیں ایتھیسٹ ہو رہے ہیں آفا فضل صاحبہ آ کی مثال آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ وہ بیچاری خاتون وہ مذہب سے اتنی بیزار ہو چکی ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں جناب تو بہرحال آ ظلم و ستم ہوا بہت زیادہ ندہ طاہر کے ساتھ اور دیگر قادیانی مرضی لڑکیوں کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں کہ ان کا باپ اس کے ساتھ ریپ کرتے ہیں اس کا بھائی اس کے ساتھ ریپ کرتے ہیں اور یہ اصل میں سب کچھ چلتا آ رہا ہے مرزا غلام قادیانی سے مرزا غلام قادیانی بھی ساری زندگی یہی کام کرتا رہا اس نے ہزاروں قسم کی لڑکیوں کے ساتھ موں کالے کیے اور اس کے شواہد ان کی اپنی کتابوں کے اندر موجود ہیں اسی طریقے سے دیگر قادیانی مرضی خلیفے وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ یہ کام کرتے چلے آئے 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 آگے بڑھتے ہیں اور ان قادیانی مرضی لڑکیوں کی حمایت کے اندر آواز بلند کرتے ہیں اور دنیا کو دکھاتے ہیں کہ قادیانیت مرضیت کا اصل چہرہ کیا ہے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے ختم ربوت فورم کے ساتھ سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک بروقت پہنچیں دعا گو ریجے کہ اللہ آپ کا ہمارا حامیوں ناصروں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ